ہلو دوستو بڑی خبر نکل کے آ رہے ہے کہ مالدیپس کے اندر اچانک ہی چینیز ٹوریسٹ یعنی چینیز پریٹکوں کی سنکھیا میں بھاری گمی آئی ہے اس 2024 مارچ کے مہینے میں جس کے اوپر ابھی ہیڈ لائن بھی بنی چینیز نے مالدیپس کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ کیا تو دوستو اس کی حقیقت کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال 2030 کے سروعات تک تو بھارت اور مالدیپ کے ریشتے کافی نورمل تھے جو کی پچھلے کئی دسکوں سے صحیح چلا تھا لیکن پھر مالدیپ کے اندر چناب کے بعد نئے سرکار بنی 17 نومبر 2030 کو جس میں نئے راشتپتی مہیجی نے مالدیپس کا ستہ سمالا اور پھر وہ ہی ہوا جس کی ایکسپیکٹیشن کی جاری تھی کیونکہ ستہ کے آنے سے پہلے ہی مالدیپ کے راشتپتی مہیجی نے اپنے بھارت بیرودی ربیت دکھائے تھے جس میں اس کو ملا چین کا ساتھ اور روسی کے دم پہ مہیجی کے سرکار نے تمام ایسے فیصلے لیے جس سے کی نہ صرف مالدیپس اور بھارت کے بی برسوں سے چلی آرہی ریشتے بگڑے بلکہ ساپ ساپ مہیجی سرکار نے بھارت بیرودی ایکسنس بھی لیے جس کے فلسروپ بھارتیوں نے مالدیپس کو پریٹین اصطل بائیکارڈ کرنا شروع کیا اور آپ کو بتا دوں مالدیپس ہے اس کی ایکانوی ہی ٹوریسٹ کے بیرودی پر چلتی ہے مالدیپس کے اندر ٹوریسٹ نہ جائے تو مالدیپس کا ایک سال کے اندر ہی دیوالہ نکل جائے گا اور اسی کو دیکھتے ہوئے یعنی بھارتی بائیکارڈ کو دیکھتے ہوئے مالدیپس نے چائنہ سرکار سے یعنی جن پنگ سے اپل بھی کی کہ چائنہ سے زیادہ سنخیہ میں ٹوریسٹ کو مالدیپس بھیجا جائے اور انفیکٹ یہ ہوا بھی اور لیٹا کے انصار مالدیپس کے اندر چائنیز ٹوریسٹوں کی سنخیہ میں اچانک ہی بہت زیادہ بردی ہوئی تو وہیں پہ بھارتی ٹوریسٹوں کی سنخیہ مالدیپس کے اندر جو کی نمبر 2023 کے پہلے نمبر اون پوزیسن پہ تھی وہاں گھٹ کر کے پانچ بیستان پہ پہنچ گئی جس میں مالدیپس میں جانے والے کوئی ٹوریسٹوں کی سنخیہ میں چائنہ نمبر اون پوزیسن پہ پہنچ گیا جس سے دیکھ کر کے ایک ٹائم تو اہی لگا بھارتی بائیکوٹ کے نتیجے میں مالدیپس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ چائنہ کے حساسات اور پھر دیسوں سے ٹوریسٹوں کی سنخیہ میں بھاری اجافہ ہوا مالدیپس جانے والے ٹوریسٹوں کی اور جس کا یہ بھی نتیجہ رہا ہے ایک سال کے اندر مالدیپس جانے والے ٹوریسٹوں کی سنخیہ میں ریکارڈ بھڑھتری ہوئی اور اس میں سب سے زیادہ جگدان چائنہ کا رہا لیکن جیسا کہ کہا بات ہے کہ چائنہ کے مال اور اس کے بات کی کوئی گارنٹی نہیں جس کے اوپر ایک محابرہ ہے کہ چلے تو چاند تک برنا شام تک اور کچھ ٹھیک اہی ہو رہا ہے مالدیپس کے ساتھ جو لیٹیس ڈیٹا نکل کے آ رہا ہے مالدیپس کے ٹوریسٹ دیپارٹمنٹ سے اس کے حساب سے فیبریری 2024 تک جو چائنہ نمبر اون پوزیسن پر تھا مالدیپس کے اندر ٹوریسٹوں کی سنخیہ بھیجنے کے معاملے میں تو اہی پر ابھی مارچ 2024 کے اندر اس میں بھاری گرابٹ ہوئی ہے اور وہ اب چینیز کی سنخیہ پانچ بیستان تک گھیجا گئی ہے اور یہ گرابٹ کتنی بڑی ہے آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیبریری کے اندر چائنہ سے جہاں لگ بک چوتیس ہزار پڑیٹک پہنچے تھے تو اہی پر مارچ کے اندر ان کی سنخیہ گھٹ کر کے لگ بک تیرہ ہزار رہ گئی ہے جس کے بعد اب مالدیپس کے اندر پڑیٹکو کی سنخیہ بھیجنے کے معاملے میں اس مارچ مہینے میں روس نمبر اون پوزیسن پر 21,906 ٹوریسٹ بھیج کر کے اس کے بعد ایوکے سے 21,785 ٹوریسٹ گئے پھر جرمنی سے 21,176 ایٹیلی سے 18,897 اور پھر پانچ بیستان پر چین ہے جہاں سے 13,609 پڑیٹک مالدیپس پہنچے اور بات کریں بھارت کی تو بھارت سے 8,323 پڑیٹک مالدیپس پہنچے جو کی چھٹے نمبر پہ حالانکہ اگر پھوریس سال کا ڈیٹا لے تو ابھی بھی چینہ سے جانے والی ٹوریسٹ کے سنخیہ سب سے زیادہ ہے اور اس کا کاران یہ ہی ہے کہ جب بھارت اور مالدیپس کے ویچ کے اندر ماملہ گرمایا اس کے بعد مالدیپس سرکار نے جن میں کسیری کوشٹ کیا کہ ٹوریسٹ بھیجے چینہ سے مالدیپس میں جس کی بدولت اسی جنباری فیبریلیو میں بھاریس سنخیہ میں ٹوریسٹ پہنچے جس کی بدولت پوری سال کے حقلے دیکھیں تو چینہ ابھی بھی نمبر اون پوزیسن پہ ہے لیکن اس میں اب تیجی سے گرابٹ آئی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مالدیپس چلتا ہی ہے ٹوریسٹ کے بدولت جس کے بعد مالدیپس سرکار کو جنتہ ستانے لگی اور یہی بجاہ ہے کہ مالدیپس سرکار پھر سے بھارت کی طرف رکھ کر رہی ہے اور لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ مالدیپس سرکار بھارتی اپریٹکوں کا دل جیتنے کے لیے بھارتیوں کو مالدیپس میں جانے کے پریعت کرنے کے لیے پلان کر رہی ہے جس کے دہت مالدیپس سرکار بھارت کی کئی سہروں میں مالدیپس پریعتنگ کا روڈ شو کرنے جا رہی ہے اور انفیکٹ اس کے لیے مالدیپس سرکار نے انانسمنٹ کی ہے اور مالدو سرگار کی ریپریزنٹیٹیو بھارت سے باتچیت بھی کر رہی ہے تو دوستو اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے آپ نیچے کمیٹ کر کے بتا سکتے ہیں تینکیو